ایک یہ کوئیسن کیا تھا کسی نے کہ کوئی باوضو تو نہیں تھا لیکن اس نے ہاتھ دھوے ہاتھ دھو کے بعد دو گھنٹے گزر گئے ہاتھ خوشک ہو گئے پھر اس نے ایک بالٹی میں پانی تھا اس میں ہاتھ ڈال دیا تو یہ پانی مستعمل ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں پہلے بات سمجھ لیں عوام الناس کے لیے کہ جب کوئی انسان پانی کو استعمال کرتا ہے یا تو عبادت کی نیت سے یعنی وضو کرتا ہے یا غصل کرتا ہے فرض کر لیجئے تو آپ کے گناہ اور آپ کے ہاتھ پہ ایک نجاست ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی اس لیے بے وضو آدمی نماز نہیں پڑ سکتا حالت جنابات میں آپ نماز نہیں پڑ سکتے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ آپ وضو کریں غصل کریں اس کا مطلب ہے کہ ظاہرم پاک و صاف ہیں لیکن ایک ایسی نجاست ہے جو وضو غصل سے دور ہوگی اس کو نجاست حکمیاں کہتے ہیں تو جب ہم وضو یا غصل کرتے ہیں تو وہ نجاست دھل جاتی ہے اور جب وہ دھل جاتی ہے اتنا حصہ پاک ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھئے تو اب آپ نے اگر ہاتھ دھولیے اتنا حصہ آپ کا پاک ہو گیا اور اس سے وہ نجاست ختم ہو گئی اب جب تک وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز نہیں پائے جائے گی یہ طہارت قائم رہے گی جیسے آپ نے وضو کیا اور چھے گھنٹے تک آپ ایسی بیٹھے رہے اور وضو بالکل نہیں ٹوٹا ہے تو چھے گھنٹے تک وضو قائم رہے گا گویا کہ اتنے ہاتھ کا تو آپ نے جب دھویا تو وضو ہو گیا یہ دو گھنٹے بعد بھی قائم رہے گا لہذا اگر آپ نے بالٹی میں ہاتھ ڈال دیا تو یہ پانی مستعمل نہیں ہوگا مستعمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بغیر دھولا ہاتھ اس میں ڈال دیتے تو جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا جیسے آپ کا ہاتھ اندر گیا باہر نکالیں گے تو جو ہاتھ پہ نجاست ہے وہ دھل کر اس پانی میں مل جائے گی اور یہ پانی وضو غسل کے قابل نہیں رہے گا امید ہے کہ آپ بات سمجھ گے ہوں گے